السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اور بزرگو سب سے اپیل ہے کہ اگر آج افطاری کے لئے ہمارے پاس آ سکتا ہے جتنا بھی بندے آئے گا کوئی مشکل نہیں ہمارے پاس افطاری کے لئے آنے انتظام کیا ہوا ہے یہ عرفات کا دین ہے آج آٹھ طریق ہیں اور ساتھ مہینہ ہیں دو ہزار باویس آج روزہ رکھنا بہت قیمتی ہیں دو سال کے گناہ ماف ہوگا ایک وہ گزرا ایک آنے والا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولا کہ روزہ رکھو اور افطاری دین یہ افضل دین ہے دینوں میں اور جو آجی کے لئے منع ہے باقی آجی نہیں ہے تو وہ دو تین دس ایک رکھ سکتا ہے صرف رفات کا دین روزہ بھی رکھ سکتا ہے اگر جمعہ کا دین بھی ہو ایک دین رکھ سکتا ہے کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی عید کا دین چھوٹا عید بڑا عید کی دین روزہ مت رکھو کیونکہ شیطان روزہ رکھتا ہے شیطان عید کا دین روزہ رکھتا ہے پورا سال روزہ نہیں رکھتا ہے لیکن ایک شوال کو اور دس ذلحجہ کو عید کی دین روزہ رکھتا ہے تم شیطان کے ساتھ برابری مت کرو لوگوں کو سوچو سمجھو شیطان کے ساتھ برابری مت کرو اور رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ بات مانو کہ تمہارے بہت مفید ہے اچھا بات ہے کہ تم ایسا کرو کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا بات مان لو اور اس میں جو ہے نا آپ کو بہت سواب ہوگا اور تم روزہ رکھو عرفات کا دین پھر عید کرو عرفات کے یعنی دوسری دین تیسری دین نہیں تیسری دین پھر تو تم نے غلط کیا نا رسول اللہ علیہ وسلم کا طرح کا چھوڑ کر کسی اور کا طرح کا لے لیا شیطان کا طرح کا لے لیا ایک بندہ نے پوچھا کل مغرب سے کہ دوسری دین کو ہم عید کرے گا تو کیا مسئلہ ہے اس میں پہلا دین روزہ رکھے گا تو مسئلہ اس میں ہے نا شیطان کے ساتھ روزہ رکھے گا اور پھر عید کرے گا اچھا نہیں نا یہ اس میں مسئلہ ہے کیونکہ دوسرا دین جو ہے نا وہ عید کا دوسرا دین پہلا دین نہیں پہلا دین بھی عید کرنا ہے دوسرا دین بھی کرنا ہے تیسر دین نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے اگر پہلا دین روزہ رکھا ہے دوسرا دین عید کیا تو پھر تو شیطان کی ساتھ برابر ہوگے نا شیطان کا ساتھ یہ نا اگر اب شیطان یا شیطانہ ہے تو آپ بے شک حرفات کے دوسری دن حرفات کے پہلا دن روزے رکھے رہو لیکن اگر اب شیطان اور شیطانہ نہیں آپ یہ روزے مت رکھو ید کرو اور شوال کے پہلا طریقہ آپ ید کرو اگر اب شیطانہ شیطان ہے تو پھر تو آپ ید مت کرو روزہ رکھو شیطان رکھتا ہے روزہ نا تو خبر آنے کے ساتھ شوال پہلا طریقہ خبر آنے کے ساتھ روزے چھوڑنا ہوگا ید کرنا ہوگا اور ذو الحجہ کے دس طریقوں ید کرنا ہوگا روزہ نہیں رکھنا ہوگا اور رمضان کا خبر پہنچتی ہی روزہ رکھنا ہوگا پھر ایک دو دن کے بعد نہیں شروع کرے گا کیوں رسول اللہ اگر ایک دن بھی روزہ کھائے گا کوئی نہ باکستان یہ تو باکستان کہتا ہے نا پورا زندگی روزی رکھے گا تو فرض تو ادا ہوگا لیکن نفلی ثواب ملنے والا تھا نا وہ ثواب نہیں ملے گا نفلی روزوں سے جو فرض سے ملنے والا تھا سلیہ کوشش کرو اور کبھی بھی نہ قرآن میں ہے کہ عرفات کے بعد تم روزہ رکھو یا پہلے شوال کو رکھو یا ایک دن روزہ نہ رکھو خبر ملنے کے بعد بھی یا چاند دیکھے یا خبر مل جائے کار میں خبر آ جائیں پھر بھی ایک دن روزہ نہ رکھو کوئی قرآن میں ایسا حکم نہیں اور رسول صاحب نے کبھی حکم نہیں دیا نہ کیا خلافہ رشدین اب وقر صدیق عمر رثمان علی رضی اللہ علیہ وآجمہین نے کبھی نہیں کیا عشر تا مباشرہ آل رسول نے کبھی نہیں کیا صحابہ تابعین تابعی تابعین اولیاء کرام امامان سہیبان اور اس کے علاوہ پیر عبدالقادر جلانی شیخ عبدالقادر جلانی نے کبھی ایسا نہیں کیا بلکہ اس کا منع کیا تو کیوں کرتا ہے ایسا کام جو کسی نے نہیں بولا شیطان کے علاوہ شیطان ہی نہیں مشہور کیا تمہارا اندر شیطان کا مشہور کردہ کام تم مت کرو کیوں اس لئے کہ یہ تمہارے لئے بہت نقصان دہ بات ہے تمہارے لئے بہت نقصان کا چیز ہے یہ تم اس لئے ایک نقصان کا کام مت کرو اللہ اور رسول کا بات مانو اللہ اور رسول کا بات مانو اللہ اور رسول کا بات مانو اور یہ بینات آگے بیجو کیوں اس لئے کہ میں نبینا ہوں اور کسی کو ایک دو تین دس بیجتا ہوں کسی کو محروم چھوڑتا ہوں اس لئے آپ بیجوئے تاکہ لوگوں کو سواب بھی ملے لوگ ٹھیک بھی ہو جائے آپ کو بھی سواب ملے ہمیں بھی سواب ملے میں آپ نے نبینا ہونے پر بہت خوش ہوں اس لئے کہ رسول نے بولا میرے امت میں عورت مرد کر نبینا ہو گیا تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر کے رکھایا بدل میں اور کچھ نہیں دے گا جنت دے گا یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس میں شمار کرے جنت تتا فرمائے ہمیں جنت تتا فرمائے ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت تتا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وعلى آلہ وصحاب جمعین برحمتکا یارحم الرحمن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ